ایک میں ہمیں جوائن کیا ہے ایک ہنہار سیاستدان نے پنجاب کی سیاست پر ان کی بڑی گہری چھاپ ہے اور پھل خصوص جنوبی پنجاب کی سیاست میں بڑا عمل دخل ان کا بھی ان کے خاندان کا آپ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہیں اور دیگر بے شمار معاملات جن پر ان کے ساتھ دلچسپ گفتگو ہوگی ہمارے دوست سردار دوست محمد خوصہ صاحب آمی تلکی کہہ رائیوں سے خوصہ صاحب کو اپنے ملے میں خوش آمدید کہتے ہیں کہتے کرے کرے لوگ آرہے نے کیونکہ ابھی میں نواز شریف دوست نے نا نواز شریف کے دوست تھے اب نہیں ہیں اس لیے کہ نواز شریف اپنے علاوہ کسی کا دوست ہی نہیں اور عزتدار لوگ اس لیے نواز شریف سے رخصت ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنے علاوہ کسی کا خیال نہیں ہوتا ایک لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے ویسے ہماری بات لمبی ہو جائے گی ہم نے مہمان سے بھی گفتگو ہی نہیں کی سدار صاحب آخری بات پھر ہم آپ کی طرف آتے ہیں لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے کسی لیڈر کی لیڈری اور اس کے سٹیچر کو جاننے کے لیے کہ میننگفل لوگ کس قدر کنسسٹنٹ ہیں اس کی اطاعت میں اس کی دوستی میں جتنے میننگفل لوگ تھے وہ نواز شریف سے ہٹ کے دور بہت دور جا چکے ہیں جن میں میں سمجھتا ہوں سر فیرس سردار ذلفقار خوصہ آپ کے والد محترم اچھا جناب بیسے آپ سیاستدان بھی ہیں سماجی شخصیت بھی ہیں وزیر رہے ہیں وزیر اعلیٰ رہے ہیں اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کی پرائیڈ اور آپ کا کلیم ٹو فیم سردار ذلفقار خوصہ کا سابزادہ ہونا ہے اس میں کوئی شک والی بات اچھا جناب حتیٰ کیجئے اختصار کے ساتھ اپنے سیاسی کریئر کا افتاب صاحب سیاست کو تو بچپن سے ہی دیکھتے آئے والد صاحب کی شکل میں اور جب عملی طور پر زندگی میں مقصد ہے حالات کو دیکھا تو مسلم لیگ کو ہی دیکھا اور مسلم لیگ میں ہی سردار صاحب کو دیکھا مشکلات آئیں آسانی آئیں میں نے ان کو مسلم لیگ سے ہٹتے کبھی نہیں دیکھا جو بات کر رہے تھے آگا صاحب یہاں پہ کہ جی دوست تھے یا دوست ہیں جو بھی ان کا مقصد تھا اور جو بات پروفیسر صاحب نے کی اس بات میں اب جا کے سمجھ آئے کہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب اور ان جیسے افراد کے لیے دوستی صرف اپنی ضرورت کے تحت ہے جب ان کی ضرورت پوری ہو جائے تو پھر وہ دوست تبدیل کر لیا کرتے ہیں ہم لوگوں کا کانسپٹ شاید کچھ تھوڑا مختلف تھا کہ پچاسی میں والد صاحب نے ان سے ہاتھ ملایا اور دوہزار تیرہ میں ان سے عملی طور پر علیدگی اختیار کی اس وقت علیدگی اختیار کی جب وہ اپنے اقتدار کے اروج پہ تھے اس وقت علیدگی اختیار نہیں کی جب ان کا زیوال شروع تھا میں ویٹنس ہوں اس کا سو میں نے عملی طور پر نائنٹی نائن میں عملی سیاست میں قدم رکھا اس سے پہلے پچانوے سے میں باقیدہ طور پر علاقے میں والد صاحب کیونکہ یہاں پر مصروف ہوتے تھے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور سردار فاروق خان لگاری مرہوم جو ہیں وہ اس وقت صدر پاکستان تھے باقی سارے ملک میں تو سیاست چلتی تھی جیسے سیاست چلتی تھی لیکن ڈیرہ غازی خان میں ایک کہہرے صدر جو ہے اس کی برسات ہر وقت ہوتی تھی تو وہاں پہ ضرورت پڑھی والد صاحب کو کچھ معاملات کو سنبھالنے کی ان کے بحاف پہ تو سٹڈیز وغیرہ سے مجھے انہوں نے رخصت کروا کے اور وہاں پہ بھیجوا دیا کہ جا کے وہاں پہ دوستہ باب کی ایڈ میں اور ان کی امداد میں باقی معاملات کی دیکھ پھال کے لیے نائنٹی نائن میں جب وہ گورنر پنجاب بنے تو پارٹی نے میرا نام کیونکہ میں بھی اپلیکنٹ تھا پارٹی نے میرا نام اس وقت ایم پی اے کے لیے سیلیکٹ کیا الیکشن لڑے ایم پی اے بنے لیکن میری بدقسمتی کہ میاں صاحب نے اپنی روایت کو اس وقت برقرار رکھا اور بارہ اکتوبر نائنٹی نائن کو کو ہو گیا بڑی جلدی بڑی جلدی کو ہو گیا اور اس کے بعد جیسے کہتے ہیں چراغوں میں روشنی نہ رہی کیونکہ ہم نون کے ساتھ ہی کھڑے رہے اور جو نون سے ہٹ گئے وہ اہوانوں تک پہنچ گئے جو نون کے ساتھ رہے وہ اہوانوں سے باہر رہے دوہزار آٹھ میں پھر میں نے اس دور میں دوسرا الیکشن لڑا کیونکہ تحصیل نظامت کا الیکشن جب میری ہماری سائیڈ سے ڈی جی خان میں کوئی الیکشن نہیں لڑنا چاہ رہا تھا تو تب ہم نے ایک لوکل گروپنگ کر کے وہاں پہ الیکشن لڑا جس میں مقصود لگاری صاحب ظلہ ناظم کے امیدوار بنے اور میں نے تحصیل کا الیکشن کے ٹیسٹ کیا بارہ ووٹوں سے جیتے ہوئے کو انہوں نے کیونکہ میں نون کے ساتھ میری وابستگی تھی پانچ ووٹوں سے ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں پانچ ووٹوں سے انہوں نے مجھے تین دفعہ پولنگ سٹیشن پہ کاؤنٹنگ تین دفعہ کرا کے اور مجھے پانچ ووٹوں سے ہرا دیا اپیل کس کو کرتے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کو جس نے تیسری دفعہ آکے کاؤنٹ کرایا تھا تو ہی ڈنٹ گو ان اپیل اللہ تعالیٰ نے اس کا ریوارڈ یہ دیا کہ دوازار آٹھ میں تب سے لے کے اور دوازار آٹھ تک جو ہماری پولیٹیکل کیمپین چلی جس میں میں آن اپوزڈ ڈسٹرکٹ نائب نازم ایلیکٹ ہوا تا وقت ہے کہ میں نے ریزائن کیا اس پوسٹ سے اور پھر میں نے ایم پی اے کا الیکشن لڑا دوازار آٹھ میں ان اللہ تعالیٰ نے اتنی کرم نوازی کی کہ جس عہدے کے لیے لوگ رشتے چھوڑ دیتے ہیں تعلق توڑ دیتے ہیں پرانی پرانی رفاقتیں توڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر کو خاص محنت کے میرے والد کی مسلسل جدو جہدر ان کے کردار کی وجہ سے کیونکہ وہ اس وقت اسیمبلی میں نہیں تھے میں اسیمبلی میں تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس صوبے کا چیف منسٹر بنا دیا اور ہماری دوستی کا جو تقاضہ تھا وہ یہ تھا کہ جس دن میاں صاحب نے الیکشن جیتا اور وہ اسیمبلی میں آیا اور انہوں نے تقاضہ کیا کہ جی آئی وانٹو بیکام دی چیف منسٹر جس عزت سے انہوں نے وہ چیف منسٹری ہمیں سونپی تھی اسی عزت سے ہم نے وہ چیف منسٹری ان کو واپس کر دی اجی ایکسپیرینس کیسا رہا چیف منسٹری کا میرے لیے تو خیر all together it was a ایک بہت بڑا یوں سمجھے ایک امتحان تھا کہ جیسے کہتے ہیں out of the pan and into the fire والی بات کہ ایوان میں پہنچے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پنجاب جیسے صوبے کی اتنی بڑی ذمہ داری جو ہے وہ سونپ دی گئی صوبے کے لیول پہ administration کا اتنا تجربہ نہیں تھا لیکن میں نے کوشش کی کہ اپنی leadership کو میں مایوس نہ کروں وہ ڈھائی مہینے پونے تین مہینے جو تھے میں نے کوشش کی کہ میں سب تحصیل headquarter level تک جا کے اور حالات کو دیکھوں اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ میاں صاحب نے آج نہیں تو کل آنا تو ہے تو جب تک وہ آئیں تو میں ان کو on ground جو حالات ہیں at least اور کچھ کر سکوں نہ کر سکوں ان کو وہ کم از کم میں proper طور پر brief کر سکوں گا کہ جی پنجاب کے آپ کے حالات یہ ہیں آپ نے سب سے بڑا مسئلہ کیا دیکھا پنجاب کا کہ جس کی وجہ سے یہ سفر جو ہے یہ دائروں کی شکل میں ہو رہا ہے ہم آگے کیوں نہیں جا رہے ہیں سب سے بڑا problem یہ ہے کہ sincerity نہیں ہے نظام کو چلانے کی sincerity نہیں ہے اور من پسند لوگوں کو جو ہے وہ جگہوں پہ بٹھایا ہوا تھا right from the clerk level up till the secretary's level اس دور سے پہلے بھی اس دور کے بعد بھی جب ہم لوگ آئے تب بھی یہی صورتحال تھی اس کے بعد بھی یہی صورتحال رہی آج بھی وہی صورتحال ہے health کا آپ حال دیکھ لیں اربوں روپے کا budget health department کو جاتا ہے اور آپ کی health care کی صورتحال یہ ہے کہ بچے جو ہے ہسپتالوں کے باہر جو ہے وہ جنے جا رہے ہیں پورا حال ہے مریضوں کا education کا دیکھ لیں یہ نہیں کہ آپ کو ڈیرہ غازی خان یا راجن پور کے اندر جو ہے وہ building less schools ملیں گے آپ کو central پنجاب میں بھی کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ آپ کو building less schools ملیں گے بچوں کو درختوں کی چھاؤں میں بٹھا کے یا کہیں کرائش رہے پہ مکان شکان لے کے اور وہاں پہ پڑھایا جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے اربوں روپیا اساتذہ ہیں غائب ہیں اس کا مطلب ہے mismanagement بھی اور corruption بھی بوت کیونکہ شہباز شریف پہ انحساری جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کلھڑا اپنے پیر کے اوپر خود مارنے والی بات تو ان کی management وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں اپنی administration میری بڑی یوں ہے وہ ہے فیلائنٹ امکان وہ کہہ سکتے ہیں یہ پنجاب کمپنیاں پرائیوٹ کمپنیاں دیکھتے ہیں شہباز شریف کو دیکھنا خواتین اوزرات تو ایک دفعہ صاف پانی کمپنی کو ذرا غور سے دیکھ لیجے گا آپ کو شہباز شریف پورا سمجھ میں آجے گا جی سر آج سے چھ سال پہلے دوہزار بارہ گیارہ بارہ میں میں نے یہ چیزیں کہیں تھی جو آج آپ کے سامنے آ رہی ہیں جس کا خمیازہ بھی مجھے بھگتنا پڑا شکر الحمدللہ کہ میں اپنے ذات پہ مطمئن ہوں کہ میں آج اس دربار میں نہیں بیٹھا جس دربار کے باہر نکل کے لوگ تنقید کرتے ہیں لیکن آگے ان کو ناف پہ سر رکھے اور ملتے ہیں تابداری میں میں نے جو تب باتیں کی میں اس پہ آج بھی قائم ہوں اور اللہ کرے گا کل بھی قائم ہوں گا کیونکہ وہ باتیں سامنے آ رہی ہیں اب ان کے کردار لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں نواز شریف صاحب اپنے کرپشن کو اور اپنے اوپر لگے الزامات کو ایک اور انداز میں چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اب وہ اس کو پولٹیکل سائٹ پہ لے کے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کی اگر بس میں ہو جس نہج پہ انہیں پہنچا دیا ہے ان کے اپنے کرتوتوں نے یہ اس سے بھی نہیں چھوکیں گے کہ یون میں جا کر اپیل کر دیں کہ جناب جاتی عمرہ کو ایک آزاد ریاست قرار دے دیا جنگی اور میں اس کا وزیر آزم اگر انہوں نے نون لیگ سے سیاست سیکھی ہوتی نا تو آج ان کی پانچ سو فائلیں کھلی ہوتی آدھے سے زیادہ ڈی جی خان یہ بیچ چکے ہوتے پچیس بیماریاں انہیں بڑی بڑی لگ چکی ہوتی اور غیر ملک علاج کرانے کے لیے غیر مہینہ مدد کے لیے چلے گئے ہوتے اچھا تھی ہم اسے یہی سے کنٹنیو کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد فتی نوزرات ہمارے ساتھ رہی سر یہ بتائیے جرنیل اس قدر نالان کیوں ہوتے ہیں نواز شریف کے ساتھ جب بھی نواز شریف آیا ان کا سب سے پہلا پڑھا وہ جرنیل میرا خیال ہے چھوٹے موٹے کے ساتھ لڑنا وہ شان کے خلاف سمجھتے ہیں ہاتھی جو آستینے ٹانکتے ہیں جرنیلوں کے پیچھ اور جرنیل بھی تیار بیٹے ہوتے ہیں دیکھو کس ہے مارے بندے نے اُس تُس ہی کچھ کیا تھا کی کیا ہے اُس سارے بیکھو کہ تری ساری جوکے بیکھو نواز شریف نے جدو کے رات پایا جرنیل نہ تپایا پانجیرہ ٹھیک ہے رہے تو پھر مزہ بھی لے لی پہلی جنگ عظیم کے شہدہ کا گریویارڈ تھا وہاں پہ ایک گھوڑے کی قبر بھی تھی اور قطبہ لکھا تھا کہ اس گھوڑے کو دلتی مارنے کی بہت عادت تھی آخری دلتی اس نے بام کٹ دے ماری تو نواز شریف کو یہ بام دور سے پڑا نظر آ جاتا ہے اور جا کے اس کو دلتی مارتے ہیں مطلب اس بندے کی خواہش موہوم دیکھئے میں نے مشرف کو ہتھکڑی لگے دیکھنا ہے تو یار تم کو کارٹون فلم بنا لو اس میں مشرف کو ہتھکڑی لگی دیکھ لو اور اپنے ایگو کا مساج کر لو یہ ایگو ہے جو ہمیشہ لے ڈوبتی ہے سار ان کی تو خواہش تھی کہ سابق چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو بھی ہتھکڑی لگے اور اسی ورہ سے وہ تمام کریسز پیدا ہوا تھا اور اس دفعہ اگر انہیں موقع ملے تو جی ای ٹی کے جتنے ممبران ان کے تو وہ کھوپڑیوں کے مینار بنوانے ہیں شکر الحمدللہ یہ شخص کو مغل بادشاہ نہیں تھا کوئی فاتح نہیں تھا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ مغل بادشاہ نہیں تھا منٹل ہی ہے لیکن سر مغل بادشاہ بھی کچھ کرنے جوگے ہوتے ہیں سر منٹل ہی ہے اچھا جی منٹل سے اب ذکر ہوگا شباز شریف صاحب کا وہ کہتے ہیں میں نے جنوبی پنجاب کے لیے بہت کچھ کیا ہے انہیں سمجھ نہیں آتی انہیں نظر ہی نہیں آتی دیکھائیں کہاں کیا کیا ہے میٹرو بس ملتان میں دی سبحان اللہ جس چیز کی وہاں پہ ضرورت ہی نہیں تھی اس پہ ستاون ارب روپیہ خرچ کر دیا اور وہ خالی چلتی ہے پھر ایک دانے سکول مجھے بتانے لگے میں نے بلکہ یوں یوں کر گیا میں نے دانے سکول پہلا وہاں پہ دیا وہ چل رہا ہے جی دانے سکول دانے سکول کا آپ اگر مجھے اجازت دیں دو منٹ میں جب انہوں نے دانے سکول کا ایک کانسٹ پیش کیا انڈاؤٹیڈلی کانسٹ بہت اچھا تھا کہ نادار بچوں کو جن کے پاس یہ سکت نہیں ہے ان کی فیملیز کے پاس کہ وہ اچھے سکول کے اچھے میار کے سکول میں اپنے بچوں کو پڑھا سکیں وہاں پہ ان کو مفت تعلیم ہو لیکن پھر کن ایریاز میں دے رہے تھے جو already underprivileged areas of پنجاب تھے اب وہاں پہ filanthropists کہاں سے آئیں گے جو پہلے ہی علاقے جو ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں وہاں سے مخیر حضرات وہاں پہ کہاں سے ڈھونڈیں گے تو میں نے تب بھی ان کو کہا تھا میرا اختلاف ان سے ہوا تھا اور میں نے کہا تھا یہ پراجیکس گورنمنٹ کو اون کرنے پڑیں گے تب جا کے یہ success story بنے گی تو تب میرا بڑا اختلاف کیا ہے آپ ہزار بچے کو ایک غریب علاقے کے سر پہ کس طرح سے پال سکتے ہیں کس طرح سے پڑھا سکتے ہیں آج جو میں نے چھ سال پہلے آٹھ سال پہلے ان سے اختلاف میں بات کی تھی آج وہی کام ہو رہا ہے بلکہ انہوں نے education department کا بیڑا گھر کیے کیا ہے کہ ہر ظلے میں جہاں پہ انہوں نے دانے سکول بنایا ہے وہاں پہ کوئی ایک آدھ government institution institution اس طرح کا تھا جو کہ اچھا سمجھا جاتا تھا اس کو اس کے ساتھ attach کر کے اس کا بھی بڑا گھر کر دی یعنی میں آپ کو ڈی جی خان ہائی سکول نمبر ون کی مثال دیتا ہوں یہ وہ ہائی سکول ہے جہاں سے آپ کے چیف سیکٹری بھی پڑھ کے نکلیں آپ کے گورنر بھی پڑھ کے نکلیں آپ کے آئی جی بھی پڑھ کے نکلیں آپ کے بڑے بڑے نام وہاں سے پڑھ کے نکلیں اس کی yearly enrollment جو تھی وہ تقریباً کچھ 32 سو کے قریب تھی جب سے اس کو دانش سکول سسٹم کے ساتھ زم کیا ہے اس کی enrollment 16 سو پہ آگئی ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ record کہہ رہا ہے یہ ہماری education میں بہتری آ رہی ہے اور یہ جو ہے یہ بہتری آ رہی ہے ڈی جی خان میں پہلی university بچوں کی تعلیم کے لیے میں نے بنوائی ڈی جی خان میں اور ظلم کی بات یہ ہے مئی 2008 میں میں نے اس کا اعلان کیا تھا the moment i took over as chief minister میں نے اس کا اعلان کیا تھا شہباز صاحب آگئے اس کے ساڑھے تین سال بعد اس کا خالی design approve ہوا تھا یعنی 2011 کے end میں medical college کا خالی design approve کیا گیا تھا بنی کب بنی وہ تو 2013 کے بعد حکومت کے بعد آ کے اس کی affiliation جو ہے وہ پی ایم ڈی سی کے ساتھ ہوئی ہے جب ان کا last batch جو ہے وہ pass out کر رہا تھا ہوتا ہے یہ لاہور تو پھر یہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے جی کہ ہم نے بارہ مہینے کے اندر یہ بنا دیا ہم نے آٹھ مہینے کے اندر بنا دیا کیونکہ وہ جنوبی پنجاب میں تھا اس کے design کو approve ہوتے ساڑھے تین سال لگے تھے یہ بنائیں میٹروز وہاں پہ لیکن یہ نہیں کرنا انہوں نے یعنی کہ جس سے بچوں کا ان کی اگلی نسل کا future آگے بڑے گا وہ کام نہیں کرنا جس سے ان کا future آگے بڑے گا وہ کام انہوں نے کرنے one liner کیا کہیں گے نواز شریف کو وہ کہتے ہیں what hit him کیا ہوا he hit himself وہ ہمیشہ یہ کرتے ہیں جب بھی ان کے لئے حالات بنتے ہیں وہ اپنے پیر پر کلاری خود ہی مارتے ہیں اچھا اب آپ future کیا دیکھتے ہیں ہم جس طرف جا رہے ہیں کیا یہ ترقیہ محقوس ہے ہم نیچے جا رہے ہیں یہ اوپر جانے کے امکانات ہیں اب تاب صاحب ہم سنبھل جائیں بہت بڑی بات ہے اچھا صاحب ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے مشاغل کیا ہیں آپ سنے گھڑ سوار ہیں بڑے امدہ ہاں جی اب تو موقع نہیں ملتا time نہیں ملتا میں نے آپ کو نوجوانی میں کوئی competition جیتے دیکھا ہے میں بڑی دیر سوچ رہا ہوں کہ وہ ڈی جی خان میں تھا اچھا سن میں تھا وہ کہاں تھا جہاں آپ نے کوئی بڑی exceptional performance میں کیپٹن آف دی کالیج ٹیم اچھا سن کا tent pegging میں جنور ممبر پاکستان tent pegging ٹیم جو اس وقت لیڈ کرتے تھے ملک عطا محمد صاحب پنڈی گھیب والے جو آپ جو بات کریں وہ یہ ہے کہ 92 کا جو نیشنل ہورسن کیٹل شو تھا اس میں 92 کا جو نیشنل ہورسن کیٹل شو تھا اس میں میری جو section of four کی ٹیم تھی جو نیزہ بادی میں چار گھوڑے کٹھے بھاگتے ہیں ٹھیک 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 وہ ہم نے ہم نیشنل چیمپئنز تھے جی میں نے وہ دیکھی exactly اور میں نے witness کی تھی میں نے وہ guest employer میں بیٹھے دیکھا ارے اپنے عزیز ہیں بڑے شاندار tent pegger فتح خان میکن جی بہت شاندار آپ لوگ کے تو وہ heroes ہوں گے بالکل ہمارے بڑے بلکہ ان کے ساتھ ہمارا انڈیویجیلز میں جو انڈیویجیل ٹینٹ پیگنگ تھا اسی سال ہمارا مقابلہ رہا اچھا اچھا اینڈ آئی تینک ہمارا مقابلہ رہا اچھا اچھا اینڈ آئی تینک ہمارا شوک ہے آپ تھا صاحب کو اور سواری دا میں نے بھی ایک اوڑا بیان ہی نہیں سنڈا ایک اوڑا چھوک کے کرتا اچھا جی گنز کا شوک بھی آپ کو بے پناہ ہے جی آپ شوٹر بھی اچھے ہیں آپ کا نشانہ بھی کافی مشہور ہے کیا آپ پسند کرتے ہیں آپ بارا گیج آپ کا ایونٹ ہے یا رائیفل نیچلی جی شکار جو ہے وہ تو زیادہ تر پیل گیج کے ساتھ ہی ہوا رائیفل ہنٹنگ تو آپ پاکستان کے بڑے مقصود علاقوں میں رہ گئی ہے نورڈن ایریاز یا آپ کی تخت سلمان میں بھی ہوتی ہے کوئی سلمان میں کم ہے یا آپ کو چولستان میں رائیفل شوٹنگ کے مواقع ملتے ہیں یا تھل میں ملتے ہیں اور یا پھر آپ کو بلوشتان کے کچھ ریزربز ہیں یا پھر نورڈن ایریاز میں آپ کو رائیفل شوٹنگ کے مواقع ملتے ہیں ورنہ تو آج کل شوٹ گن کا ہی ماحول رہ گیا اور اس میں دنیا بھلے کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے لیکن میری فیوریٹ آج بھی سائیڈ بائی سائیڈ ہے آپ کے پاس تو نئی سے نئی گانا آتی ہوگی اچھا یار تم خموش رہو تم بہت تنگ کرتے ہو یار سب تو اچھایا بولتا اللہ جانتا ہے تانو مجمل آنے چاہیے اتنے پائے اتنے پر ایت تیرا تھیان کی طرح نہیں تو چھوٹا بچہ باہر نگل جئے دس سر پہت دس سر پہت دس سر پہت بہت شکریہ سردار صاحب آپ کے ساتھ بڑی دلچسپ گفتگوئی امید ہے آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری ہو ساری رہے گا جب بھی وقت ہوا ہم جب بھی آپ کو دعوت دیں آپ ضرور تشریف لائیے گا ہمارے بڑا لطف آتا ہے آپ کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے پتی نظرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے بلکم بیک جی مریم خبر ہے کہ تین سال تک یونیورسٹی میں پڑھانے والا آٹھویں پاس پروفیسر آخر کار پکڑا گیا سر بڑا انٹرسٹنگ سا واقع ہے یہ اشوک چودری صاحب تھے اوپڑ سر میرے میں ایک کا اصل نام اشوک چودری تھا تو ریڈی کے نام سے پروفیسر ریڈی تامل نادو میں ریڈی بہت عام ہے جیسے سنجیوہ ریڈی ایک بڑا مشہور سٹیٹسمنٹ ہے وہاں کے سر یہ کوئی ذات ہے ریڈی جی کاسٹ ہے وہاں کے پروفیسر ریڈی سٹیٹس کی اور انڈیوز کوئیٹ پاپلر کیریکٹر کہ پڑا لکھا تھا آٹھمی جماعت پاس اکدہ یہ کھلا کہ کسی اور شہر میں یونیورسٹی کے سامنے اس کی فوٹو سٹیٹ کی شاپ تھی تو سٹیٹس آتے تھے تو یہ اکثر نوٹس یہ ویسے یہاں بھی ہوتا ہے کہ نوٹس آتے ہیں نا جب سٹیٹس کے تو نوٹس چونکہ بڑی محنت کر کے ارکریزی کا دوسرا نام نوٹس ہے تو وہ نوٹس کی کوپیاں اپنے پاس رکھ لیا کرتا تھا پھر آگے بیچتے ہیں بیچتی ہیں یہ تو خود بھی پڑا کرتا تھا تو آہستہ آہستہ اس کا شوق بڑھنے لگا اس کو محسوس ہوا کہ یار یہ تو بڑا آسان کام ہے کوئی اتنا مشکل نہیں نوٹس کے بل پر جیسے ٹیسٹ پیپرز کے بل پر گریجویشنیں ہوتی دیکھی ہیں ہم نے چنانچہ اس نے سوچا کہ اس معاملے کو تھوڑا سا آگے بڑھایا جا سکتا ہے کوئی پروفیسر ریڈی جو برونہ ملک کہیں پڑھاتا تھا بیچارہ اس کے نام کی ڈگری ڈوپلیکیٹ نکلوا کے اپنا نام اس میں فٹ کر کے تو ایک لاکھ روپے پہ پروفیسری کرتا رہا وہ تو ایک اخبار تھی جس کا ایڈیٹر شاید اسے جانتا تھا یا کسی طرح سے جان گیا اور جناب ساڈیل دیکھو تڑے کول بیٹھے ہیں آپ کیا ہیں جی روز نامہ چونڈی دا میں چیف اڈیٹر ہیں جناب روز نامہ چونڈی اسی انہیں پڑے لکھے تانواز نہیں چونڈی اندھی کی ہے چٹکی کاٹھتے ہیں نا پنجابی میں اس کو چونڈی کہتے ہیں لیکن یار یہ کیا نام ہے روز نامہ چونڈی بہترین نام ہے جناب کروڑا چھپتا ہے کروڑوں میں چھپتا ہے تم پاگل تو نہیں ہو اے جناب ہرے آنے تو چھپتا جے او یار چھپتا ہوگا کوئی ڈیڑھ دو سو چھپتا ہوگا کروڑ کہہ رہے ہو تو او دی آواز آری دے یہ کون ہے سر اے بندہ بھی پروفیسر اندھے اندھے رہ گیا اندھے اندھے کیسے رہ گیا سر پڑ پڑ کے بچارہ پاغل ہو گیا انہاں ڈگرے نہیں دیتی انہوں کیسے لانسر جا دیتا انہوں کیسے لانسر جا دیتا اے زیادتی کے کثار سے کھڑا میں دے مو کھل جا کے کہے میں کھل ہے انہوں کیوں نے کہا اللہ جان دے میں تو بڑے کامل ہوگا انہوں کیوں نے چھپتا ہوگا انہوں کیوں نے چھپتا ہوگا چھپتا ہو بای منیا ہے گا روٹی میں آپ کو آیا کرانے بابا تو کتے نو روٹی پاوے ہو کہنا نہیں میں نہیں کھانی تو نہیں کھانتا تو مالا ہو گیا تیری کی زندگی ہے ڈیر لاکھ رو بے کٹھانے کینے سایتا ترہ مو ہی سوک جانے چڑھو جناب کی دی بخواہ سنے کے پاگلے گیا ہے اے بندہ جیو من نے یہ کو کام کو غلط نہیں کرا تین سال من نے جی یونیورسٹی ماں پڑھایا وہاں کے جا کے ریجلٹ ریٹ دیکھو کیا اچھا پھر اس نے پروفیسر کا گھر لے رکھا تھا یہ جو کوارٹر ملتا ہے نا وہ تک لے رکھا تھا سر اوٹھو ہی تو یہ پڑھے آگیا ہے وہ کیسے سر جس طرح نیپ لے ڈی پروفیسر بھاگی دی یہ دے کاردے بار بھی لگی ہے کیا وہ تو تے لکھیا سی پروفیسر ریڈی اچھا کیسے نے پورا کر دیتا پروفیسر ریڈی ایٹر ریڈی ایٹر بھی بڑھے ٹریکٹر تھا ٹریکٹر کا پاگل ہو کیا ٹریکٹر تو بڑھے کو کٹی کارلو پانے تھی لڑے نے کیڑی کٹی کارلے تو بہری جہازدہ کارلو بڑھے جہازدہ کارلو نہیں 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 یہ بار نہیں نہیں کوئی اسی خریدن لگے ہوتا ہے یا بندہ لو کوئیشنر پائیے ٹھیک ہے یار بات کر رہے تو ریڈی صاحب کو اصل میں اس کے پیچھے ایک سٹوری تھی وہ کیا یہ جو بگیارت کا بچہ بیٹھا نا یار کس کی بات کر رہے ہو یہ جو میرے ساتھ چونڈی نہیں اس چول کی میرے سے چل رہی تھی ایک دوسمنی اچھا اور اس کو پتہ چل گیا کہ وہ اس وقت وہاں ہریانہ ماں ایک یونیورسٹی میں پڑھا رہا جناب جدو منہوں کسے نے دسیاں نہیں کہ یونیورسٹی جو پڑھا رہے ہیں منہوں یقین ہی نہیں آیا وہ کیوں بھئی جناب اٹھویں جماعت چلتے فیل ہو گیا اصل ماں آپ دونوں سکول فیلو تھے اور ایک کٹھے فیل ہوا کرتے تھے میں چیف ایڈیٹر کاظرہ بڑھ گیا پھر جیسے میں پروپیسر بڑھ گیا اچھا جی یہ صاحب کون ہے میں اس وقت دیپارٹمنٹ کا دین ہوں اچھا اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں بہت پہلے نکال دیتا یونیورسٹی کی بدنامی ہوئی ہے آپ امیتہ بچن کی طرح کیوں بولتے ہیں یہ امیتہ بچن کے سالے ہیں اچھا جی آپ کو جب خبر ملی کہ یہ وہاں پہ پڑھا رہا ہے آپ کا سابق کلاس فیلو جی جی منتر اگلہ کی نہیں اگل کیوں لگی یہ کمینگی آپ نے کیوں کی جناب ایک بندہ اس قابل ہے ہی نہیں تے کڑے ہوتے تھے بیٹھا جا کے ایم ٹھہر جان اصل ماں اسٹوری یہ ہے کہ اس نے میرے سے مانگے پیسے کہتا تھے لاکھ روپے مہینہ لے رہا کم از کم تے پچیس ہاہار بیا مہینہ مانے تھے پچیتر یار تے لہا یہ جناب بکواس کر رہے ہیں میں صرف اے تھے کوئی پندرہ منگیا سی نہیں نہیں کہ سچا صحافیاں میں لانت پاؤنا انہی منافع خوری تھے ہاں ہاں اور تو ہی گر گر جواننا انہوں نے باسدے چڑھونا ہے جناب میرے نہ گر کرو گے تو میں تسانگا میں کون ہاں ایسا باسدے پندے فلمہ جی تنگا بھی ہوندے نے تیرے موہ تے میں کالا ہی دین اکر مارا تیرے موہ تے میں کوئی اچھی کتاب مارا سادہ ترسان منٹو تا پسانے مانا ترس ہے آہا سادہ ترسان منٹو پڑھایا تم نے پڑھیا پہنے کو ریڈیز لے آگے بیچیا نہیں اچھا باتے بات کرتا ہے کیا پڑھا ہے اس کا بیٹو ہی بہوی کئی پڑھا ہے ایسے پڑھے 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 اور بھی اندھے نے پہے افثانہ دے گئے پچھے اور بھی افثانہ نے اور کوئی افثانہ اس کا ادھا افثانہ پڑھنا ہے نا کہ جاؤ موتری پڑھو موتری بہت شاندار افثانہ ہے میں تو ایران ہوں اس پاگل نے کیا کہ کچھ پڑھ رکھا ہے اچھا یہاں سے اندازہ اب یہ لگ رہا ہے اور تو انہا بولیا گا تیرے بڑھے کے خراب رکھیا ہے نا مالک انہا نے میں تو ایران ہوں اس نے موتری بھی پڑھ رکھا ہے آپ نے کبھی نہیں سنا تری ایریٹس میں سنا تھا اچھا آپ تو منہ بھی افثانہ نویسی کا بڑا سوق تھا ایک ڈگری تم کریشن چندر کی بھی نکلوا لیتے ہاں ہاں منشی فریم چند کی بھی نکلوا لیتے اس میں چکتائی کی اس میں چکتائی ٹھیک ہے اور جناب ہے چیٹر آدمی ہے تسیل اصل موضوع نہیں آنگا ہی نہیں پہ آپ نے اگر کہا نا کہ میں اینی شاہد ہوں تو ہم یہاں سے اٹھا دیں گے آپ کو میں یقین دلاتا ہوں نہیں جناب ایف کی نہیں مہگا اچھا پھر کیا آپ میں ہی تو ڈاکٹر ریڈی ہوں جن دی اینے جیلی ڈگری کڑھائی ہے جناب اب آپ بتاؤ کہ اس نے ڈگری لے کے کیا کرنی تھی دمبے کے بچے نے دیکھو یہ صحافت دا ہندہ ہے کہ خبر نو چھاپنا اگو حکومت دیوتا نظر پوے اینہ بندیا نو پھڑن کیسا بے شرم آدمی ہے خود پندرہزار روپے مہینے کے اس سے لے رہا تھا اگر وہ دیتا رہتا تو اس کا روزنامہ چونڈی خاموش ہو جاتا اسی یہ دا پھر اخبار نہیں دیکھیا سر دسو اخبار دا متھا نہیں ہوں دا ہاں یار ماسٹڈ یار بہت پریشان ہے نو نوہ تولیا لے آگے دے اس کے ساتھ پورا اترنے کے لیے بھی آپ کو ٹارزان ہونا ضروری ہے تو اسی کیوں پنگالہ دے ہو کہنی نوہ تارزان کر دیتا ہے یہ لوگ نے نان و تافتان کہنے نان اور ہوتا ہے کلچہ اور ہوتا ہے تافتان اور ہوتا ہے باکر خانی اور ہوتی ہے شیرمال اور ہوتا ہے ختائی اور ہوتی ہے آپ بھی اپنی جو تعلیم ہے نا اس کو تھوڑا سا کم کرو کیونکہ ہینڈ ہی ہوتا پڑی لکھے پتہ اپنی معلوم ہے کو بیکری بھی بیکری نہیں ہوتی بیکری بیکری نہیں پہتول بےگ سے بیکری تو ہری شکل ٹارزن نا ویسے بڑی مل دی ٹارزان کار بابا تیرے ان کا باتمیز باندھر ہوندہ ہے مداری بھی انہوں کہنا یار میں تیرنا تماشا ہی نہیں کرنا بابا آپ کو شرم نہیں کہا ہی پروفیسور صاحب دیکھ بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ اگر تم لوگ میری اسٹوری سنو تو میں بتاؤں نہیں تو میں چھوڑ دوں گا نا دی سنا سنا بھائی ہم سنیں مڑھانے بڑھانے کا نہیں سوق نہیں تھا کالج میں ایک چوری تھی اس سے میری ہلکی ہلکی جو نا وہ اچھا تو اگے ہونا نا تو سوفا کہنا شکر ہے بالاخر وہ بات جو تھی نا وہ اس اقت تک چلی گئے کیا بکواسیات شروع کر دی ہیں کوئی سنس کی بات کرو تو وہ جو ہارٹ سرجنت نے بٹھا رکھا اچھا تو سنس دان لگ دیا بنو ایسا ڈاکٹر نا مریض کا کھون لے کے اپنے لگا لیتا اے ہو جی گال ہر بندے سے ذہن چون نہیں مگر کارڈا کوئی نہیں ایتھے کرائیم نہیں ہدا پائجے دینہو بندہ بولتا ہے اس علاقے سے چوری نہیں دی ڈاکو نہیں وردے تھے ڈاکو آئے ڈاکا مار رہا تھی اے اچھی سری بولے آئے کیا ہے او گیا آم اب مار گیا لکھل گیا آنسا جا گھڑینے فیر مار رہا ملا ایتنا زیادہ پڑے کیوں سر تے کوئی نہیں سی پڑھنا پہ گیا سم تے خوش رہنے پالے نا تو تے عام آدمی آئی پروفیسر چاہ پینی جے ہاں جی اپنا پان ڈالے ہو پان ڈالے ہاں مدھر دیں گا چاہا ستی نظرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ ناصر